موسیقی 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 آرثرائٹس جیسی بیماری ہوتی ہے جسے گھٹیا کہتے ہیں اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ ہڈیوں اور جوڑوں میں ایک شدید قسم کا درد ہوتا ہے سوجن ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے تو اس سوجن انفلمیشن کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کرائی جاتا ہے دوسری میڈیسنز کے ساتھ اس کے ساتھ ہے اس کا استعمال ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کو آرثرائٹس جیسی بیماری ہوتا ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہڈیوں اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے خاص طور پر جیسے وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کی ہڈیاں جوڑوں کا موو کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سوجن آئی ہو جاتا ہے تو ان میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو بیک پون یعنی کہ ریڈ کی ہڈی میں درد رہتا ہے یا کمر کا درد بہت شدید ہوتا ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ان کے جو کمر میں درد کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ سوجن یا سویلنگ کا ہوتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا استعمال ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کو مائی گرین کا مرسلہ ہوتا ہے مائی گرین میں یوں ہوتا ہے کہ ان کے آدھے در میں آدھے سر میں درد ہوتا ہے اور ایون آدھا سر سوج بھی جاتا ہے تو اس سوجن کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال ان لوگوں میں بھی کیا جاتا ہے جن کو گلے کا انفیشن ہو جاتا ہے یاد رہے کہ گلے کا انفیشن دور کرنے کے لیے آپ مطلق قسم کے انٹی بائٹکس کا استعمال کرتے ہیں لیکن جو گلے کے انفیشن میں آپ کے گلے میں سوجن آ جاتے ہیں تو اس سوجن کو دور کرنے کے لیے دینزن ڈی ایس ٹیبرٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال ہرگیز ایز اینٹی بیکٹیر نہیں کیا جاتا ہے یعنی کہ انفیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے سوجن کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کان میں جو انفیشن ہو جاتا ہے اس انفیشن کیا جاتا ہے جن کو سکن کے اوپر متعلق قسم کے دبے پڑھ جاتا ہے ریشت پڑھ جاتا ہے اور ریشت پر ریڈنس اور سوجن یعنی انفلمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے تو انفلمیشن کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور جانت تک بات کی جائے کہ اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تو اس کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کیا تھا ہے کے مطابق کی کرنا چاہیے لیکن وہ لوگ جو اس کا استعمال کرنا جاتے ہیں تو اس کا استعمال ہمیشہ کھانے کے ساتھ پریفر کیا جاتا ہے ریکمینڈ کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کے اسٹومک کو کسی قسم کا افسر نہ کرسکے لیکن اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپرے ڈاکٹر سے لازمی مشروع کرلیں ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ استعمال کرتے ہے کچھ ممکنہ اور کومن سائیڈ ایفیکس سامنے آ سکتے ہیں ممکنہ اور کومن سائیڈ ایفیکس میں یہ ہے کہ آپ میں یہ نوزیاں وومیٹنگ یعنی متلی اور کیا وغیرہ کرسکتی ہے آپ کو اسٹومک افسر رہ سکتا ہے حاضر میں مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کے پتھوں میں درد رہ سکتا ہے اس کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے اور اس کو اگر لمبیرز درد استعمال کرجے تو یہ ڈائریہ وغیرہ یعنی پیچ دست وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ چند ممکنہ اور کومن سائیڈ ایفیکس ہیں جو کہ ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے سامنے آ سکتے ہیں بلکل آخر میں بات کروں گا ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کے پیکوشنز اور وارنک کے بارے میں یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ڈینزن ڈی ایس ٹیبلٹ کا استعمال بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے تو ان لوگوں میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جن کو ڈینزن ٹیبلٹ سے کسی بھی قسم کے لرجی ہے تو ان لوگوں چاہیے وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال بلکل نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال ان عورتوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو حاملہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جو بریس پیڈنگ کرا رہی ہیں ان میں بھی اس کا استعمال ریکمینڈ نہیں کرائی جاتا اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو گردوں کا مسئلہ ہے یا گردوں کوئی بیماری ہے جگر کا مسئلہ ہے یا جگر کی کوئی بیماری ہے تو ان لوگوں چاہیے اس کے استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازم مشروع کریں اس کے بعد اس کے استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ ڈینزن ڈی ایس ٹیبلیٹ استعمال کرتے ہوئے الکول کا استعمال بالکل ریکمینڈ نہیں کیا جاتا تو کوشش کریں کہ اس کے استعمال کرتے ہوئے الکول کا استعمال بالکل نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ڈینزن ڈی ایس ٹیبلیٹ استعمال کرتے ہوئے کوشش یہی کریں کہ آپ ہیبی مشینریز کو اپریڈ نہ کریں یا ڈرائیوی نہ کریں کیونکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ یہ situation وغیرہ یعنی کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے نیند آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ چند ممکنہ اور common precautions warning ہے جو کہ آپ کے دماغ میں ہونے چاہیے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بولیں گے thank you موسیقی